سیمبو ویلیوڈ کسٹمرز آج ہم آپ کو سیمبو کے اندر ایک نئی انڈیکشن جو کہ کمرشل بلینڈر کی ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا ہم انٹرڈکشن آپ کو دے رہے ہیں اور یہ بلینڈر ہے ہمارا سیمبو کمرشل بلینڈر کا فرسٹ موڈل ہے ہمارا اور اسے سیمبو سپر بلینڈر کا نام دیا گیا ہے اور اس کا سلوگن ہے کہ دا لاسٹ بلینڈر یو ویل ایور بائی کہ یہ زندگی میں آپ کا لاسٹ بلینڈر ہوگا جو اس کام کے لیے آپ پرچیز کریں گے سو میں اس کا آپ کو تھوڑی سی ڈسکرپشن بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا سپیشل قوالٹیز ہیں جو اس کو باقی بلینڈر سے منفرد کرتی ہیں فرسٹ آف آل یہ کہ یہ سکسٹین ہنڈرڈ پاور کے اندر ہے اور تھرٹی ونگ ہنڈرڈ تھاؤزن اکتیس ہزار آر پی ایم پر منٹ یعنی پر منٹ کے اندر اس کے بلیڈ اکتیس ہزار سرکل جو ہے وہ لے گا ایک منٹ کے اندر اس کی جو گیرز ہیں یہ ایس ایس کے بنے میں یعنی سٹینن سٹیل کے گیر ہیں اور یہ کبھی بھی یہ گیر جو ہے یہ مسٹ نہیں ہوگا اس لیے اس میں یہ خاص میٹریل یوز کیا گیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جگ کے نیٹے بھی ایس ایس میٹریل کا گیر یوز کیا گیا ہے جو کہ کسی بھی حال کے اندر سخت سے سخت میٹریل اس میں اگر ڈالا جائے تب بھی یہ فیل نہیں ہوگا اور اس کا جو جگ کا میٹریل ہے وہ ٹرائٹن ہے ٹرائٹن ایک خاص قسم کا سپیشل میٹریل ہے جس کے اندر جو فلیکسیبیلٹی ہے وہ کمال قسم کی فلیکسیبیلٹی ہے اگر خودانہ حاصلہ یہ آپ کے کام کرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں سے گر جائے جیسے یہ میں اس کو گراؤں گا تو اس میں دیکھیں کہ کیا اس کا ٹرائٹن کیا آپ کو رسپونس کرے گا دیکھیں میں اگر آپ کے لئے گرا رہا ہوں کیونکہ عام طور سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب آپ گلاس بلینڈر یا نارمل پلاسٹک بلینڈر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جگز وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر آپ کو ملنے میں اس میں دیکھت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سپیشل بلینڈر کے اندر جو اس کا جگ یا یہ ٹرائٹن کا بنا ہوا ہے جو ان بریکبل ہے یہ دوبارہ میں آپ کی یہ سلی کے لئے گرا رہا ہوں جو ہمارے اس فلائر ہیں وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو آٹھ منزل مکان کی چھت سے بھی آپ چڑھ کے گرائیں گے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن چونکہ ہم زمین پہ کھڑے ہیں اور آٹھ منزل سے آپ کے لئے ڈیمو نہیں کر سکتے ہیں آپ کو یہ ٹرائے کرا رہے ہیں یہ جب کی ڈسکرپشن تھی جی اب میں اس کے اندر آپ کو بلیڈز بتا دوں اس کے اندر بلیڈ ہم نے یوز کی ہے یہ ایس یو وی جیپین کا مٹریل ہے انتہائی خاص قسم کے یہ مٹریل ہے جو کہ سخت سے سخت چیز کو جو ہے وہ گرائنڈ یا بلینڈنگ یا آئس کرسنگ یا کٹنگ کے لئے بہترین قسم کے بلیڈ ہے یہ دیکھ لیں اس کے جو گیرز ہیں وہ ایس ایس کی ہیں سو یہ مس نہیں انشاءاللہ کبھی مس نہیں کریں گی تو فرسٹ آف آل ہم آپ کے لئے ڈائمو کر دیتے ہیں آئس کرشنگ کا یہ ہے آپ کے چیزے بھی چیز خو موسیقی 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 اور سیکنڈ ڈیمو ہم آپ کو ایک ڈیفرنٹ ڈیمو دینے جا رہے ہیں جو کہ عام طور سے بلینڈر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتا باکچوکہ یہ ایک سپیشل بلینڈر کی سیریز ہے تو اس میں ہم آپ کو کیمہ کرنے کا ڈیمو دینے جا رہے ہیں یہ ریڈ میٹ ہم نے لیا ہے اور اس میں ہم یہ ریڈ میٹ سے کیمہ کرنے جا رہے ہیں ہم نے رکھا ہوا تھا تھا تھوڑا سا جم گئے ہیں تو میں ان کو سپریٹ کر کے ڈالتا ہوں ہم نے اس جا کو فیل کر دی ہے جی اور اس کے اوپر یہ اس کا جو ڈھکنا ہے وہ ہم اوپر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے ہون ہے اور پھر آپ اس کی سپیڈ ایڈرسٹ کر دیں کی سپیڈ ایڈرسٹ کر دیں کیمہ ہے یہ دیکھیں کیمہ تیار ہے اور ہاں گینے اگر آپ کو دیکھتے ہو رہی ہے کھولنا ساں اوپر اوپر کی چاہیں اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین قسم کا قیمہ اور اس میں بلکل کہیں کوئی ذرا سا بھی کہیں بچا نہیں ہے بہترین یہ نیا اضافہ ہے سمبو کے فلیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بلینڈر کے اندر نوملی کیمہ نہیں کیا جاتا اب آخر میں میں اس کے فنکشن جو آپ کو بتا نہیں سکا دوبارہ اس کے بٹن کی دسکرپشن آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فرس بٹن ہے جی یہ آن آف کے لیے یوز ہوگا اور آن آف بٹن ہے اور یہ اس کے سپیڈ کنٹرول بٹن ہے اور یہ پلس پہ جب کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ کسر اگر رہ گئی ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ اس کے فکس بٹن ہے فکس فنکشن کے لیے جو سموڈی، جوس، گرائنڈ اور جیم کے لیے یوز ہوں گے اس سپیشل بلینڈر کے اندر آپ کیمہ کر سکتے ہیں آپ آئس کرشنگ کر سکتے ہیں کچھ مزید فیچرز میں آپ کی گوش گزار کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ جو سپائسیز ہیں جس کے لیے آپ کو گرائنڈر کی ضرورت پڑتی ہے اس پلینڈر کے ہوتے ہوئے آپ کو سپائس گرائنڈ کرنے کے لیے یعنی جو مسالے ہیں ہنڈی میں ڈالنے کے لیے ان کے لیے آپ کو علید ایسے گرائنڈر کی ضرورت نہیں آپ اسی جگ میں بہترین گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اچھی کونٹیٹی میں اپنی ہنڈیوں کے لیے مسالہ گرائنڈ کر سکتے ہیں جو سی بات یہ ہے کہ ہمارے ہنے شامی کباب بنانے کا ایک فرنڈ ہے تو آپ اس میں دال اور بیف ہے وہ ڈال کے آپ اس کے اندر شامی کباب کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ہائی سپیڈ بلینڈر ہے اس میں ایک سپیشل اور خاصیت ہے جو آپ کے تھاقہ میں ایک سپیشل ٹیسٹ ڈویلپ کرے گی وہ یہ ہے کہ جب آپ کڑائی یا گریوی سے ریلیٹڈ کھانے بناتے ہیں اس میں آپ کو ٹمیٹو ٹمیٹر یوز کرنے ہوتے ہیں اگر وہ اس کے اندر آپ بلینڈ کر کے کوئی کڑائی بنائیں گے جتنی بھی کونٹیٹی آپ کو ٹمیٹر کی ڈالنی ہے وہ اس بلینڈر کے اندر آپ بلینڈ کر کے اس میں ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو بھی کھانا ہے جو ریسیپی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دگنا ہو گیا تو یہ سپیشل فیچر کے ساتھ بلینڈر ہے اس میں اور بھی کچھ کام کیا جا سکتے ہیں اور جیسے ایسے آپ یوز کریں گے تو آپ کو خود انشاءاللہ مزید اس کے اوپر گرفت حاصل ہوتی رہے گی تینکیو جو میں اپنے جو پارٹنرز ہیں ویلیوڈ پارٹنرز ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ اس کی پرائز کمپنی ہے اس دفعہ انتہائی کام دی ہے کیونکہ یہ ایک پروموشنل ہمارا موڈل ہے اور پرسٹارٹ ہے کمرشل رینج کے اندر ہمارا تو سو ہم اس کی پرائز انتہائی کام دے رہے ہیں تاکہ ہمارے کسٹمرز کو بہتر پرائز پر چیز پہنچے اور ہمارے جو ویلیوڈ پارٹنرز ہیں ان کی پروفیٹیبلیٹی کا خیال کرتے ہوئے اپنے اینڈ یوزر کا بھی آمنے اس میں بہت خیال رکھے حالانکہ آپ اس بلینڈر کے مقابل اگر آپ دیکھیں گے جو اس کے اندر ٹیکنالوجی یا جو سارا سسٹم انہیں یوز کی ہے اس کے ایکویلنٹ آپ کو نظر آئے گا امریکن ایک بلینڈ ہے بلینڈ ٹیک جب اس کی آپ پرائز دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً ایک جھٹکہ لگے گا آدموس وہ ہزار یا ایک ہزار دو سو پچاس ڈالر اس کی پرائز ہے جو بلینڈ ٹیک برینڈ ہے امریکہ کا تو سو ہم نے اسی طرز کے اوپر یہ بلینڈڈ ڈویلپ کی ہے لیکن ہم اس کی انتہائی کم پروموشنل پرائز دے رہے ہیں تو سو آپ اس کو دیکھیں اس کو منگوائیں اور اس کے اوپر بھرپور کام کریں انشاءاللہ سنبو کا وعدہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں ڈویلپ کرنے جا رہے ہیں اتنی بہترین کوالٹی کہ جو ہمارا کسٹمر سالہ سال یوز کرے گا اور وہ اس سے مطمئن ہوگا اور جو اس کی ورکنگ ایفکیسی ہے سب سے بڑھ کر وہ انتہائی بہتر اور سٹرونگ ہوگی شکریہ شکریہ اور پھر یہ کہ پہلے آپ کو جیسے ابھی مولینیکس میں کچھ اور برینڈز میں کافی ساری فنکشن کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں 33 فنکشن اور 38 فنکشن جن کو سنبھالنا اور آپریٹ کرنا جو ہے وہ خاصتہ مدب مشکل ہوتا ہے ان کے پارٹس کو بھی سنبھالنا تو یہ آپ کی کوئی آل ان ون تو نہ کہیں لیکن ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ آل ان ون مشین ہے جس میں آپ کے سارے جو کچھن کے بیسک کام ہیں انتہائی آؤٹسٹننگ لیول پر آپ کر پائیں گے اور آپ کو کمفرٹ بھی بہت ہوگا اور جو آپ کو اس کی کالٹی کی ایکوریسی اور افکیسی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ کمال ہے جزاک اللہ